بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈ سب سے پہلے میں نے لیسپ کو لوڈ کرنا ہے یہاں کمانڈ بار میں اے پی ٹائپ کر کے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد دیا فرینڈ یہاں پہ لوکیشن جس لوکیشن کی اوپر آپ کے پاس فائل پڑی ہے یہاں سے اب اپنا لوکیشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں میرے پاس جو فائل ہے ڈسٹاپ کی اوپر ہے دوول آف سیٹ کے نام سے اس کو میں نے سیلیکٹ کرنا ہے لوڈ کرنا ہے یہاں سے کلوز کرنا ہے کلوز کرنے کے بعد فرینڈ اس کا جو شارٹ کٹ ہے ڈی او ڈبل ایف ٹائپ کر کے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا ریکوائیڈ ڈیسٹنس دینا ہے جتنی ڈیسٹنس پہ آپ کو آف سیٹ چاہیے سپوز یہاں پہ مجھے ٹو پوائنٹ فائف پہ آف سیٹ چاہیے ٹو پوائنٹ فائف لکھنے کے بعد انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد جس لائن کے آپ کو جس لائن سے آپ کو آفسیٹ چاہیے اسے کی اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے کہ بودھ سائٹ پہ آفسیٹ لگ گیا اس کے علاوہ اگین میں نے دی او ڈبل ایف ٹائپ کر کے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ تری فنکشن ہیں اگر اس فرسٹ پہ میں کلک کروں فرسٹ پہ کلک کرنا کے بعد اسی لائن سے مجھے آفسیٹ چاہیے اسی کی اوپر میں کلک کرنا ہے جہاں پہ آپ کلک کریں گے وہاں تک اس نے آفسیٹ لگانا ہے سپوز ڈی او فرنڈ مجھے یہاں تک چاہیے تو یہاں پہ جسٹ میں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ڈی او فرنڈ اس نے بودھ سائٹ پہ آفسیٹ لگایا اس کے بعد ڈی او فرنڈ اگین میں نے ڈی او ڈبل ایف ٹائپ کر کے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد اس میں جو سیکنڈ آپشن ہے اس کے اوپر میں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ڈی او فرنڈ یہاں پہ میں نے yes پہ کلک کرنا ہے اور yes پہ کلک کرنے کے بعد جتنا distance پہ آپ کو offset چاہیے یہاں پہ آپ نے offset ٹائپ کرنا ہے suppose مجھے 3 پہ offset چاہیے 3 لکیاں enter کرنا ہے enter کرنے کے بعد dear friend اگر میں اسی لائن کی اوپر کلک کروں تو اس کا center line erase ہو گیا اور بود سائٹ پہ offset لگایا تو dear friend اس کی علاوہ again میں نے یہاں پہ doff ٹائپ کر کے enter کرنا ہے enter کرنے کے بعد third option layer ہے اسی کی اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد dear friend یہاں پہ current کے اوپر کلک کرنا ہے اور current کے اوپر کلک کرنے کے بعد جتنا offset آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنا offset آپ یہاں پہ type کرنا ہے یہاں پہ میں نے suppose 2.5 پہ مجھے چاہیے تو 2.5 type کرنے کے بعد enter کرنا ہے enter کرنے کے بعد dear friend اسی لائن کی اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد dear friend آپ دیکھ رہے کہ آٹومیٹکلی اس کا layer select ہو گیا تو dear friend اس لسپ کی مدد سے ہم کسی بھی لائن کی بود سائٹ آفسیٹ لے سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی thank you for watching اللہ حافظ